بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مینہ منور حسین آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچرین فبیقی ناظرین آج میں موجود ہوں ایک نئی ٹکنولوجی کے پاس کٹائی کی جو بہت مہارت رکھتی ہے پہلے دور کی جو مشینیں تھیں ان میں توڑی کا پراسز نہیں تھا لیکن جو مشین میری بیک سائیڈ پہ ہے اس کے اندر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں کٹائی بھی کرتی ہے توڑی بھی بناتی ہے اور اس کے جو پیداوار آتی ہے کٹائی کے بعد وہ بھی زیادہ ہے اور جو دانوں کی کوالٹی بنتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے تو اس مشین کی جو مزید معلومات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری مقصود احمد صاحب تو وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم جی جسے آپ بتائیں گے جو آپ کے پاس یہ نیو ٹکنولوجی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے کامیاب ہے آپ کے پاس یہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے نیو ٹکنولوجی کی وجہ سے یہ کٹائی بھی کرتی ہے گندم کی اور اپنے اندر توری بھی سٹور کرتی ہے اس کے اندر چالیس من توری جو ہے نا وہ سٹور ہوتی ہے چالیس من توری سٹور کرنے کے بعد اس کا جو زیادہ بینی فیٹ ہے وہ یہ ہے توری کا کاشت کارکوزیمیدار کو پھر اگر آپ کا ایک اکڑ ایک اکڑ اس کی کٹائی کرنے کے بعد اس کے دانے جو ہے نا چالیس من ہوں گے نا تو اس کی جو توری ہے نا وہ دس تے پندرہ من دانوں سے زیادہ ہوگی اگر بالفرض مال آپ کا ایک اکڑ گندم دانے چالیس من ہے تو توری پچپن من ہوگی یہ کنفرم ہے کیونکہ ایک تنکہ بھی توری کا زائے نہیں ہوتا اگر ہوا چل رہی ہے اندھیری ہے کوئی فی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشین چال رہی ہے دوانے کی ساری توری مکمل کور کرتی ہے وہ ایک سو پچیس من اس میں گندم سٹور ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت بڑا ٹائنگ ہے اس کا اور توری چالیس من سٹور ہوتی ہے اور توری جو ہے نا جب یہ ٹینک فل ہو جاتا ہے تو اندر آفشن لگا ہوا لسی ڈی لگی ہوئی ہے اس میں وہ آفشن آ جاتا ہے بھی آپ کا ٹینک فل ہو گیا تو آپ آپریٹر جہاں آپ نے توری اتار نہیں ہے وہیں مشین تھوڑا بیک کرو گئی یا وہاں لے کے جاؤ گے ایڈ منٹ کے اندر اندر یہ توری اتار دے گی چالیس من توری اتار دے گی اور پھر آگے روانگی کے ساتھ چل پڑے گی یہ تقریباً ایک گھنٹے میں ایک اکڑ کٹائی مکمل ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً ایک دن میں چودہ سے سولہ اکڑ کٹائی کرتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ایوریج ہے باکہ دوسری عام مشین سے اس سے تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر کیٹاگری ایسی ہے یہ گندم کی کٹائی بھی کرے گی کٹائی کرنے کے بعد یہ اپنے اندر توری بناتی ہے ہر چیز علید علید ہوتی ہے باقی اس کے اندر وہی جو ٹریکٹر والی تھریشر ہے وہی سینٹی گیٹر لگا ہوا ہے اسی طرح کٹر لگے ہوئے ہیں جیسے ٹریکٹر والی تھریشر میں سو کٹر والی تھریشر ہے بہت بڑی تھریشر ہوتی ہے وہی سینٹی گیٹر لگا ہوا ہے اور اسی طرح کٹر لگے ہوئے ہیں یہ ٹریکٹر تھریشر والی توری اور اس کی توری بلکل سیم سیم ہے باقی لیبر کا بہت ایشو آ رہا ہے اس لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے یہ آنے والے وقت میں بہت کامیاب رہ گئے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آئیے آپ کو جو مشین کا جو اندر والا حیث ہے جو ڈرائیور کس حولت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں آپ کیسے اس کو اپریٹ کرتے ہیں یہ سارے لیور ہیں یہ تمام ادھر جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو سارے لیور کام کرتے ہیں اس کے اور یہ اس کا لیور ہے پہلا دوسرا تیسا جس طرح کا کار ہے نا گیر یہ بھی وہی گیر ہے یہ دوسرا نہیں ہے یہ آٹو ہے بالکل اور باقی میک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اور باقی ائر کنیشن ہے یہ ایسی سسٹم ہے یہ دیکھو یہ اب ائر کنیشن آن کر دیا ہے میں نے ماشاءاللہ حوار یہ زبردست کولنگ آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ کے لسی ڈی ہے اور یہ جب اپریٹ جب بندہ اپریٹ کرتا ہے تو یہ سارا نظام بتاتی ہے جو اپریٹر ہے نا اس کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ادھر لسی ڈی پہ سارا کوئی دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے کون سا مطلب کام کر رہا ہے کون سا فنکشن کام کر رہا ہے کون سا فنکشن نہیں کام کر رہا ہے یہ مکمل آٹو ہے یہ لسی ڈی میں ہر چیز نظر آ رہی ہے واضح طور پہ یہ اس کا ٹائنک ہے ماشاءاللہ اس میں گندم جو ہے نا ایک سو پچیس من مکمل جب یہ بھر جاتی ہے تو اس میں دانے ایک سو پچیس من دانے اس میں سمع جاتے ہیں اور بلکل ماشاءاللہ ریزلٹ بہت اچھا ہے ان کا اور صاف گندم ہوتی ہے بلکل کوئی تنکہ وغیرہ نہیں ہوتا اس میں اور ایک سو چار بور ہاں جی ایک سو چار بور کائی جن بولتا ہے اس کو ہاس پاور اس کی ایک سو چار بور ہے جسا یہ بتانا ہے کہ ایک اکڑ میں کتنا کھر چاہا ہے اس کا اس کا ایک اکڑ میں خرچہ جو ہے ڈیزل کا تقریباً میکشمن پینتیس ڈیٹر تقریباً ڈیزل ایک اکڑ پر خرچ ہو جاتا ہے کیونکہ گندم جب گیلی ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے جس طرح گندم خوشک ہو جاتی ہے خوشک ہوتی جاتی ہے دن گزرتے جاتے ہیں دوب زیادہ تیز ہو جاتی ہے گندم خوشک ہوتی جاتی ہے تو اس کا ڈیزل کا خرچہ جاتا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے زیمیدار جو ہے نا لیبر سے گندم کٹواتا ہے تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے موسمی حالات کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور تقریباً خرچ بھی تقریباً اٹھارہ ہزار رپے پر اکڑ اور اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار اکڑ خرچ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے جو مشین سے کٹائی ہوتی ہے اس کا ریٹ پندرہ ہزار ہے اس کا دو تین ہزار رپے اس کو بچت ہو جاتی ہے زیمیدار کو اور ٹائم کی بھی بچت ہے اور پھر موسمی حالات کا متنظر رکھتے ہوئے یہ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور اگلی فصل کے لیے زمین کی تیاری بھی جلدی کر سکتا ہے آدمی اور یہ آنے والے دور میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیز یہ ٹیکنالوجی جو آئے انشاءاللہ بڑھتی جائے گی اور یہ بڑی مقبول ہوتی جائے گی ناظرین اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کریں اور میرا یوٹیوب چینل اگری کلچر انفو پی کے کو سسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کریں جلدی ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی